اتحاسی کلاش یاترہ کے لیے بھدروہ سے روانہ ہوئی چھڑی شردھالوں نے دھوم دھام سے یاتروں کو اور چھڑی کو کیا روانہ ساتھی ساتھ آپ کو یہ بھی جانکاری دے دیں کہ یاترہ گاٹھا واسکی ناگ مندر سے نکل کر بھدروہ کے بازاروں سے رسم و رواج کے ساتھ آج آدھے رستے تک پہنچ جائے گی کل یہ یاترہ کلاش پروت تک پہنچ جائے گی اور پرسوں یہ یاترہ کلاش پروت سے واپس روانہ ہوگی بھدروہ سے دیکھیں ہماری یہ خاص رکھو موسیقی موسیقا موسیقا موسیقی 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 کائی لوگ تیاری چیل دود دو پیا آتن کچھ مدیشت اوپر بطر چاکس دو تیاری باہر لگتے چیلی او دن تن تیاری سالتے چالتے موسیقا 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 ہمیں رات کو بشرام ہوگا وہاں جاگرن ہوگا کل وہاں سے نکلے گی تو پیلاش کنڈ میں پہنچے گی پیلاش کنڈ میں وہاں ساری رات جاگراتا ہوتا ہے وہاں بھڑو بھلور سے پٹھوا سے رامنگر کے ایریے سے بھی وہاں کافی لوگ چمبہ سے بھی کچھ لوگ آتے ہیں بسولی سے کچھ لوگ آتے ہیں چھڑیاں مختلف قسم کی وہاں چھڑیاں کٹھی ہوتی ہیں اور ساری رات ان چھڑیوں کا وہاں جو اپنا مذہبی طور پر جو سسٹم ہے وہاں وہ چلتا رہتا ہے لوگ اپنی مرادوں کے لیے وہاں مختلف قسم کی جو کارکرم کرتے ہیں شب جل کا وہاں اشنان کرتے ہیں شب جل و گنگا جل کی طرح پیویتر کو اس کو اپنے گھروں میں لا کے رکھتے ہیں اور اسی کی طرح مانتا ہے کہ وہاں جو جاتا ہے وہ کئی بیماریاں اپنی دور کر کے آتا ہے کیونکہ جڑی بوٹیوں کا پانی ہے جہاں آج کے روز میری بھگوانز پر آتنا ہے کہ جو لوگ آپ کی یاطرہ میں جا رہے ہیں ان پر سب پر اپنا آشیرواد بنا کے رکھنا سرکار کا بھی دھنیاواد کرتا ہوں سرکار کی طرف سے انتظامات کوشش کی گئی ہے پولیش کے ہو یا لوکل ایڈمنسٹریشن ہو ہیلتھ ڈپارٹمنٹ ہو یا اور جو لیٹڈ جو ڈپارٹمنٹ ہیں مگر ایک بات میری ضرور آپ کے ذریعے میں مانگ کروں گا آپ کا دھنیاواد بھی کروں گا تاکہ یہ مانگ ضرور پہنچائے گا کہ اس ایریے کو روڈ کے ساتھ کنیکٹ کیا جائے وائیہ سیوج کیا جائے یا وائیہ اور کو راستہ نکالا جائے اس کو کنیکٹ کیا جائے چاپر سروس کے لیے ہم نے بہت ٹرائی کی کوشش کی مگر کچھ باتیں ہیں کہ چاپر سروس کامیاب نہیں ہو پا رہی یہاں اور اس کے ساتھ ہی اور جس لیول کا انتظام جو ہے امرنات رجی کی یاطرہ کے سنسلے میں یاطرہ کا پروگرام کیا جاتا ہے اسی لیول پر جو ہو میری گزارش رہے گی کہ اسی لیول پر اس کو ریکنائز بھی کیا جائے اور تمام سلطیں جو ہیں ہمارے جو اس میں یاطری جاتے ہیں ان کو دی جائیں تاکہ وہ بھی اپنی شردہ کے ساتھ وہاں ہر آدمی پہنچ سکے کیونکہ کچھ لوگ نہیں پہنچ سکے بڑا لنگبہ فاصلہ ہے 21 کلومیٹر پیدل کا فاصلہ ہے سارا پاڑی فاصل پیدل راستہ ہے تو کچھ لوگ جا پاتے ہیں کچھ لوگ نہیں جا پاتے ہیں مگر جو بچاروں جن کو ارمان رہتے ہیں وہ بھی اگر کوئی سڑک کا راستہ نہیں کر جائے تو ان کی بھی جو ہیں جو لیکن سر اس میں دیکھا ہے کہ کچھ لوگ جو سڑک کا یہ بیروز کر رہے ہیں کہ ملہ آلائنمنٹ اس کی ٹھیک نہیں ہے یا جو ڈی بی آر بنا وہ ٹھیک نہیں ہے جہاں تک ان لوگوں نے کچھ لوگوں کو وہ میرے پاس بھی رپیزنٹیشن نے دی تھی میں نے بھی اپنی طرف سے گزارش اس میں سبمیٹ کی ہوئی ہے گورنر صاحب کو کہ اس کو ریکنسیڈر کیا جائے ہماری مانگ جو ہے وہ سیوج کے ذریعے ہے کیونکہ مٹھولا کو ہم نے آرڈی کنیکٹ کروایا ہوا ہے پی ایم جی سیوائی گروڑ سے اور وہاں سے میرے گزارش ہے کہ اس کو ایکسٹینٹ کیا جائے کیونکہ ایسٹی کے آبادی ایسٹی کے آبادی اس سارے ایریے میں ہے اور ایسٹی کے آبادی جو ہے نو مینے دس مینے وہاں رہتی ہے اور ادھر ساتھ میں جو ہے ہمارا جو ہے رامنگر کا ایریہ جو ہے کلوتا وغیرہ کا ایریہ جو ہے سارا کنیکٹ ہے اس کے ساتھ سارا کیلار ہمارا کنیکٹ ہے وہاں سے بھی چھڑیاں آتی ہیں تو ہماری جو مانگ ہے وہ مٹھولا کے ساتھ سیوج کو کنیکٹ کیا جائے سیوج سے پھر تھوڑا سا فاصل جاتا ہے اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ وہاں سے کیا اچھیا ہوگی بھاگوان وازکینہ کی کیا ان کی مرضی ہوگی کہ ان کے کیلاش کنڈ تک سارا پہنچنی ہے یا کوئی اور دوسرا راستہ نکالا جائے تاکہ لوگ وہاں تک پہنچ سکیں اور درشن کر سکیں اور اشنان جو ہے کر سکیں ناگ بھومی بدروہ میں سبھی شردالوں کا سواگت ہے اور جیسے کی آپ دیکھ رہے ہیں آج بدروہ گاٹھا سے جو پاون چھڑی کیلاش کی اور روانہ ہو چکی اور کافی لوگوں میں اتصا دیکھنے کو ملا اور وازکینہ کی جی کے پرتی بدروہ کے لوگوں کی کافی شردہ ہے اور کافی اچھے محول میں یاترہ یہاں سے جا رہی ہے اور ایس اوپی کا پورا پالن کیا گیا ہے ایس ڈی پیو بدروہ اور ایس اچو بدروہ کے سپر ویجن میں یاترہ گاٹھا سے ہوتی ہوئی آگے پرستان کر رہی ہے اور جگہ جگہ پہ لوگوں نے چھڑی کا جو ہے وہ سواگت کیا ہوا ہے اور یہ جو دھارمک پرمپرا ہے ہم چاہتے ہیں کہ یہ ہماری دھارمک پرمپرا جو ہے سدا بنی رہے اور سدا ہمیشہ اینسے ہی چلے یاترہ جس پرستان پرمپرک تریقے سے یاترہ کیلاش کیوجاتی ہے اینسے ہی جائے کیلاش یاترہ حضروہ اور اس سے جڑے آس پاس کے جتنے بھی خیتر ہیں یہ ایک بہت بڑا پرو ہے کیلاش یاترہ کیلاش یاترہ ہو یا میلہ پٹ ہو یہ وازکینہ سے جڑے ہوئے تیوہار ہیں ان میں ان تیوہاروں میں جنتہ کی اٹھوٹ شردہ ہے آپ جتنا بھی پرکاشن کرے سرکار ایڈمیسٹریشن پولیس کوشش کرے کوویڈ ہو کچھ ہو لیکن یہاں لوگ جنتہ رکتی نہیں ہے یہ اس میں اتنا باشکینہ کے پرتی جنتہ کی اتنی شردہ ہے کہ اس کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتے آپ آج بھی بھاری بھیڑ یاترہ سے پہلے بھی چھترگلہ کے راستے چوج کے راستے نالٹھی کے راستے بہت سے لوگ پرسو سے ہی آ جا رہے ہیں باشکینہ جی کے درشن کرنے کے بعد وہاں ڈل میں سنان کرنے کے بعد واپس پہنچ رہے ہیں آج بھی بڑے لوگ جا رہے ہیں یاترہ کے بعد بھی کل تک لوگ چلتے رہیں گے یہ یاترہ آج حین میں رکے گی جو چھڑی ہے اس کا وشراح حین میں ہوگا کل وہاں سے پرستان کرے گی یاترہ اوپر ڈل کے لیے اور پرسو سوموار کے دن یاترہ جو ہے وہ بھدروہ سب کشل واپس آئے گی سبھی شردالو جتنے بھی شردالو ہیں واسکی ناغ جو یاترہ کر رہے ہیں میری واسکی ناغ جی سے پرارتنا ہے کہ ان کی منوں کام نائیں پوری کریں واسکی ناغ اور ان کی یاترہ جو ہے شوب رہے سفل رہے انہی شفتوں کے ساتھ میں آپ کا دہنے بات کرتا ہوں اتحاسک کلاش یاترہ کی اور شردالو یاتروں کے ساتھ پیٹھو گھوڑا بھی جاتے دکھائے دیئے اور یہ بھدروہ کے آپسی بھائچارے کو بھی دکھاتا ہے جس طریقے سے چھڑی کا سبھی ملجول کے سواگت کرتے ہیں اور بھی اپ ڈیٹ جاننے کے لیے بنے رہیے ہمارے ساتھ تب تک ہمیں دیجئے اجازت نامشکار